دوستو اگر آپ بھی رویندر جڑیجا کو خطرناک گیندباز مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بھارتی ہے ٹیم سے ہار کے بعد باک لائے آسٹریلیا دگجوں نے دیا بھارت کے خلاف زہریلا بیان جی ہاں دوستو آسٹریلیا کے خلاف دوسرے ٹیسٹ مقابلے میں بھارت کو جیت مل گئی ہے ایسے میں آسٹریلیا دگجوں نے بھارت کے خلاف بہیمانی کا سنگین آروپ لگایا ہے بھارتی ہے ٹیم کے خلاف بہیمانی کا سنگین آروپ لگاتے ہوئے آسٹریلیا دگجوں نے کچھ ایسی آبتی جنگ باتیں بھی بھارت کے خلاف کہہ ڈالی ہیں جس کو سن کر آپ کے بھی پیروں تلے زمین کھسک جائے گی تو آخر کار آسٹریلیا دگجوں نے بہیمانی کا سنگین آروپ لگاتے ہوئے بھارت کے خلاف کیا بیان جاری کیا جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا ان تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے دوستو بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ دوسرا ٹیسٹ مقابلہ دلی کے میدان پر کھیلا گیا ہے جہاں پر بھارتیے ٹیم کو جیت مل چکی ہے دراصل ٹاؤس ہار کر پہلے گینبازی کرنے اتری بھارتیے ٹیم نے زبردست گینبازی کرتے ہوئے آسٹریلیا کو 263 رن پر آل آؤٹ کیا اس کے بعد بھارتیے ٹیم بلے بازی کرنے کے لیے اتری اور بھارتیے ٹیم 262 رن پر آل آؤٹ ہو گئی اس کے بعد ایک رن کی بڑھت کے ساتھ آسٹریلیا کی ٹیم دوسری پاری میں بلے بازی کرنے اتری اور دوسرے دن کی سماپتی تک ایک سٹھ رن ایک وگٹ کے نقصان پر بنا دیئے لیکن کھیل کے تیسرے دن بھارتیے گیند بازوں نے واپسی کرتے ہوئے آسٹریلیا کو چاروں خانے چھت کر دیا اور 113 رن پر آل آؤٹ ہو گئی جہاں رویندر جڑے جانے سات وگٹ تو وہیں روی چندرن اشوین نے تین وگٹ حاضل کیے لیکن اس کے بعد بھارتیے ٹیم بلے بازی کرنے کے لیے اتری تو بھارتیے ٹیم نے بہتر بلے بازی کرتے ہوئے چھے وگٹ سے جیت درج کر لی ہے جہاں بھارت کی طرف سے روہت شرما نے سروہ دیکھ 31 رن کی پاری کھیلی ایسے میں بھارتیے ٹیم کی جیت کے بعد آسٹریلیا دگجوں نے بھارت کے خلاف بیان جاری کیا جس میں بریٹلی نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس مقابلے میں بھارتیے ٹیم نے بے ایمانی کے دم پر جیت حاضل کری ہے جہاں پر بھارتیے ٹیم کی طرف سے ٹیم منیجمنٹ اور کوچ نے مل کر ایسی مجبورن پچ بنوائی جس کے سامنے فرگی گین بازوں کو کافی زیادہ مدد ملیا اور آسٹریلیا کے بلے باز کافی زیادہ خراب پردرشن کریں اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس مقابلے میں رویندر جڑے جا نے بہترین گین بازی کیا ان کی گین بازی کے آگے ہم کافی زیادہ مشکل ہوئی لیکن بھارت نے خراب پچھ بنا کر بیانی کے دم پر جیت حاصل کی اس کے علاوہ ایڈم گل کرس نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ آسٹریلیا کے خلاف بھارتیے ٹیم کی طرف سے رویندر جڑے جا نے بہتر گین بازی کیا رویندر جا نے بہترین گین بازی نہیں کی ہوتی تو شاید اس مقابلے کو بھارتیے ٹیم ہار جاتی لیکن جڑے جا نے بہترین گین بازی کرتے ہوئے آسٹریلیا کی ٹیم کو مقابلے میں پیچھے دھکیل دیا اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتیے ٹیم کی طرف سے گین بازی بہتر دیکھنے کو ملی لیکن جان بوچ کر فرقی گین بازوں کیوں مدد پہنچانے والی پچھ بنوائی گئی جس کے سامنے ہمارے بلے باز خراب پردرشن کرتے ہوئے دکھائی دینے لگے ایسے میں ہمارے ساتھ بیمانی ہوئی ہے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے ایک مقابلے میں جیت کے لیے کون رہے اپنی رائے اب میں نیچے دیئے گا ایک کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد